کتابیں جھانکتی ہیں بند آلماری کے سیسوں سے بڑی حسرت سے تکتی ہیں اب مہینوں ان سے ملاقاتیں نہیں ہوتی جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھی اب اکثر گزر جاتی ہے کمپیوٹر کے پردوں پر بڑی بیچین رہتی ہیں کتابیں گلجار صاحب کی یہ پنکتیاں کتابوں سے ہماری آتمیتہ ہماری بھاؤناؤں ہماری رشتوں اور ہماری روح کو جوڑنے کے لیے پریابت ہے نمسکار میں ایم ایم بلڈو دیا آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ دنیا بھر کے ان بڑے پستکالےوں اور سنگرالےوں کی بات کروں گا جو کتابوں کو سنجوئے اور سہیجے ہوئے ہیں آپ کو جان کر آشریہ ہو سکتا ہے اپنے آپ میں بہت عدبت اور عجیب لگ سکتا ہے لیکن بہت روچک بات یہ ہے کہ کسی ایک لائبریری سے ساری پستکے نکال کر اگر ایک لائن میں لگا دی جائے تو دو سو دس کلومیٹر لمبی لائن لگائی جا سکتی ہے جی ہاں میں اوکسپورڈ یونیورسٹی کے لائبریری کی بات کر رہا ہوں جتنی بک سیلز ہیں ان میں سے ساری کتابیں نکال کر اگر ایک لائن میں لگا دی جائیں تو دو سو دس کلومیٹر لمبی لائن لگائی جا سکتی ہے تو آئیے اسی پرکار کے دنیا کے دس عدبت پستکالےوں کی بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی بھارت ورس کی بھی ویسسٹ سروسریسٹ پستکالےوں کی بات کرتے ہیں جو ہمارے جیون کو سوارنے میں اہم یوگدان دے سکتے ہیں پستکیں ہمیں سمیہ کے آرپار یاترہ کرنے کی اپنے پوروجوں کی بدھیمانی کا لاب اٹھانے کی عنومتی دیتی ہیں پستکالے ہمیں سروسریسٹ شکشکوں کے ساتھ سروکالین مہانتم بدھیوں کی اس انتر جسٹی اور گیان سے جوڑتا ہے جو پرکرتی سے بڑے کسٹوں کے اپرانت حاصل ہوئے ہیں دنیا بھر کے پستکالےوں میں سے سب سے بہترین اور عدبت پستکالےوں کی سوچی میں سب سے پہلے ہمارے پاس نام ہے Library of Congress, Washington DC, USA میں عوستت ہے یہ largest مانا جاتا ہے more than 32 million of books کو سنجوئے ہوئے 61 million manuscripts, حست لکھت سامگری یہ سنجوئے ہوئے ہیں 1 million سے ادھک یہاں news papers کا سنگرین ہے جو پچھلے 3 دسکوں سے بھی ادھک پرانے ہیں 5 million سے ادھک یہاں مانچتر اور maps کا سنگرہن ہے 6 million سے ادھک یہاں music seats ہیں اور 14 million سے بھی ادھک یہاں print اور photos سنگرہیت کیے گئے ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں Library of Congress, Washington DC دنیا کا اپنے آپ میں سروسٹریسٹ اور نایاب پستکالے سنگرہلے ہے دوسرا نام ہمارے پاس ہے Botlean Library Oxford United Kingdom یہ Europe کی سب سے پرانی لائبریری مانی جاتی ہے اور اس میں اپنے آپ میں ایک وشیسٹ پستک سنگرہن موجود ہے تیسرا نام ہے Reading Room at the British Museum London England یہ کارل مارکس آسکر وائلڈ مہاتمہ گاندھی جورج آر ویل اور لینن جیسے ویجیٹرز کی ویجٹ کے لیے پرکھات ہے اس کا ادھکتر کالیکشن نیو بریٹس لائبریری میں سن دو ہزار میں سپٹ کر دیا گیا Yale University Library New Haven یہ USA میں عوستث ہے دنیا کی لارجیسٹ بیلڈنگ پستکالےوں کی درستی سے مانی گئی ہے اور یہ ریئر بکس کو اور مینوسکرپٹس کو پریزرگ کیے ہوئے ہیں اس میں سرنکشن کیا گیا ہے ہست لیپیوں کا ہست لکھت تتھیوں کا ابھی لیکھوں کا اور درلب پستکوں کا ویٹیکن سیٹی لائبریری ویٹیکن سیٹی روم یہ روم کے کیتھولک چرچ کے ادھین آتی ہے اور دنیا کے جو پراشینطم پستکالے ہیں ان میں سے ایک نام ہے یہاں 1.1 ملین سے ادھک پستکوں کا سنگرہن ہے نیشنل لائبریری آب سینٹ مارکس وینک اٹلی یہ بھی دنیا کے بڑے پستکالےوں کی گنتی میں شمار ہوتا ہے ساتھوہ نام ہے باستون پبلک لائبریری باستون میساچسٹس یو ایسے یہ فرسٹ پبلک سپورٹڈ لائبریری ہے یو ایسے کی یہاں پریزنٹ کلکشن جو ہے وہ 22 ملین بکس کا ہے اتھار دنیا میں اگر دیکھا جائے تو یہ دوسرا بڑا پستکالے سنگرہن کی درستی سے ہے لائبریری آب پارلیمنٹ اوٹاوہ کنیڈا یہ اس کی اپنی ویسسٹ ڈیجائن کے لیے بھی پرسید ہے بریٹس میوزیم ریڈنگ روم سے اس کے ڈیجائن پریریت ہے یہ ساٹھ لاکھ سے ادھک پستکوں کے سنگرہن کے لیے جانا جاتا نیویارک پبلک لائبریری نیویارک یویارک یویارس اے یہ تھرڈ لارجس لائبریری ہے نیویارک یویارک یویارس اے مہین اوستث ہے تھومس فیسر ریئر بک لائبریری دسویں ستھان پہ ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں جو ٹورنٹو کناڈا میں اوستث ہے اس کا یونیک کلیکشن دنیا بھر کے پستکالیوں اور پستکوں کے سنگرحالیوں کو اگر بھارت کے ساتھ ہم کمپیر کرتے ہیں تلنات مک اگر ہم ان کا دیکھیں اور تلنات مک ادھیان کرتے ہیں تو اپنے آپ کو کافی کمجور پاتے ہیں لیکن پھر بھی بھارت میں سنجویو پستکالی ہیں کچھ ایسے ستھان ستھانوں کی وزیٹ کریں بھارت کے بہترین پستکالیوں میں سب سے پہلے دیلی پبلک لائبری 1.6 ملین بکس یہاں موجود ہیں وائلڈ سیلیکشن اس کا جو ہے وہ ارلی انڈیان لیٹریچر اور لاؤ سی سمبندت ہے دیلی پبلک لائبری کی کئی ساری برانچ عوست اور اس کے بات نہرو میموریل میوزیم اور لائبری یہ تین مورتی بھون نئی دلی میں عوست ہے یہ اپنے آپ میں ایک ایمپورٹنٹ ریسورس مانا جاتا ہے پنڈی جمارلال نہرو تثہ مہتما گاندی اور ساتھ ہی سوطنطرطہ سنگرام سوطنطرطہ آندولن سے سمبندت تتھیوں کو جاننے اور ان کے سہیجنے میں اس کو اپنے آپ میں بھارت کی بیس لائبری مانا جاتا ہے سوشیل سائنس پر ادھیان کرنے والے لوگوں پی ایچ ڈی سکولرز کے لیے اپنے آپ میں یہ بڑا ریسورس ہے پارلیمنٹ لائبری اوپ انڈیا کندری سچی والے نئی دلی میں اوستط ہے یہ انڈیا پالیٹی اور نیشنل افیرز میں ریسرچ کے لیے اپنے آپ میں وشیسٹ ہے پارلیمنٹ ریکارڈ اگر آپ دیکھنا چاہیں سنسد کے دونوں سدنوں راجی سبھا اور لوگ سبھا کی کاریوہی بہت سارے اورڈیننس امیڈمنٹ لاؤز جتنے ساری پریورتن ہماری سنسد بیٹھ کرتی ہے کانون پاس کرتی ہے ساہیت کلا اکادمی رویندر بھون پھروت شاہ روڈ نئی دلی یہ ایکسٹنسیو کالیکشن اپنے آپ میں رکھتی ہے یہاں لٹریچر کا ہے یہاں ٹرانسلیسن سٹیڈیج کا ہے وومن سٹیڈیج کا ہے اور کلچرل ہسٹریج کا ہے اسیٹک سوسائیٹی اپ ممبئی اپنے آپ میں بریٹیس راج پر سب سے جیادہ جیان پردان کرنے والا پستکال ہے نولیج on the بریٹیس راج تاؤن ہال فورڈ سہید بھگت سنگ روڈ پر یہ عوستیت ہے اکسرہ لائیبری سوشیل جسٹس اور اکٹیویٹیس کے ارگنائیزیشن کے روپ میں جانا جاتا ہے یہ بالا سیٹ مدھو کا مارگ پر عوستیت ہے اور یہ سوشیل جسٹس سے جڑے ہوئے لوگوں کے ادھیان اور ان اکٹیویس سے سنگتھن 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 جانکاریاں اگلا نام ہے the نیشنل لائیبری اپ اینڈیا علیپور کولکاتا می عوستیت ہے 2.2 million books کے ساتھ یہ بھارت کا سب سے بڑا پستکال کہا جا سکتا ہے یہ ایمپریسیو کلیکشن on the مغل منیچر documents and history سے سممندت ہے آپ مغل سامراج سے سممند جتنی جانکاریاں ہیں ان میں سب سے ادھک اور تتھاتم کنیورن یہاں سے پرابت کر سکتے ہیں مولانا آجاد لائیبریری علیگرڈ اتر پردیس it is the official library of amu علیگرڈ muslim university it is the second biggest library in Asia particularly it is known for its resources on independence movement south asian religious history and mughal period یہ independence movement جو ستنت اور mughal period کے تتھاتمک سنکلن کو سنجھوئے ہوئے ہے سرسواتی محل تانزیور tamilnadu one of the oldest library in Asia palm leaf manuscript کے لیے یہ famous ہے تار پتر حست لیپی اور حست لکھت ابھی لیکھوں کے لیے پرشد ہے most of the text written in sanskrit عدیق تر text کے جو سبدا والے سنسکرط میں لکھی گئی ہے